ہم صبح 9.40 آئے ہوئے تھے عدالت کی ٹائمنگ 10 بجے تھی تقریباً 10.15 پہ ہمیں اندر علاؤ کیا گیا پہلے کہا گیا کہ آپ اس پہلے چیک پوسٹ کے ساتھ ایک کمرہ ہے آپ یہاں بیٹھ جائے ہم آپ کو اندر بجواتے ہیں وہاں ہم نے تھوڑا شور مچایا تو ہمیں اندر لے گئے اور ڈپٹی سپرڈن کے کمرے میں ہمیں بٹھا دیا آج میں باقاعدہ نام لوں گی کہ اسسسٹنٹ سپرڈنٹ الٹاف صاحب نے ہمیں کہا کہ میڈم ہم فیسلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہاں کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا ہم پہ پریشر ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم بے بس ہیں تو ہمیں اندر علاؤ نہیں کیا جا رہا تھا تقریباً 11 بجے عدالت برخواست ہوئی 11.10 راؤنڈ آباؤٹ اور جج صاحب باہر نکلے جیسے ہی جج صاحب باہر نکلے ہم بھی اکدم باہر آگئے اور میں نے خود جج صاحب کو روکا اور میں نے جج صاحب کو بتایا کہ جج صاحب ہم 9.40 کے آئے ہوئے ہیں اور اندر کہا جا رہا ہے کہ وکلا نہیں آئے ہوئے تو میں اس کیس میں ہمارا وقالت نامہ ہے لیکن اس کے علاوہ میں بشرا عمران خان صاحبہ کی فوکل پرسن ہوں جو آپ کو خان صاحب نے خود ان رائٹنگ دیا تھا کہ وہ ایک گرولی خاتون ہے ان کا سیاست سے دور دور تک کوئی کام ہی نہیں ہے لیکن صرف خان صاحب کو پریشر آئیس کرنے کے لیے ان پر کیسز کیا جا رہے ہیں اور سیاست میں ان کو لے کر آیا جا رہا ہے اور وہ جو ہے نا ان کو ایکاؤنٹیبل کیا جا رہا ہے اس لیے مجھے انہوں نے ان کا فوکل پرسن بنایا تھا تاکہ میں باہر جا کے بتا سکو کہ ان کے ساتھ ہو گیا رہا ہے بشرا عمران خان صاحبہ کی انہوں نے تین ہفتے پہلے بلڈ ٹیسٹ لیے ہیں آج تک اس کی کوئی ریپورٹ نہیں آئی جب ان کو جو کھلایا گیا تھا اس میں ہارپیک دو تین کترے اس کے بعد باقاعدہ منشن ہوا تھا کہ کچھ ایسا ان کو کھلایا گیا تھا جس کی وجہ سے ان کو انفلمیشن ہے جیل کی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کو ٹنڈا کھلایا ہے ٹنڈا پانی دے ٹنڈا دہی دے آج تک نہ ان کو ٹنڈا پانی دیا جا رہا ہے نہ ہی کوئی ٹنڈی چیز دی جا رہی ہے نہ ہی انہیں کوئی آئیس بوکس پروائیڈ ہو رہا ہے جج صاحب نے باقاعدہ تین مرتبہ ریٹن آرڈر علاؤ کیا ہے کہ ان کو آئیس بوکس پروائیڈ کیا جائے آج کی تاریخ تک ان کو آئیس بوکس پروائیڈ نہیں ہوا اتنی گرمی میں وہ تمام تکالیف برداشت کر رہی ہے لیکن بار بار وہ واضح پہ حام دے رہی ہے کہ مر جاؤں گی عمران خان کا ساتھ نہیں چوڑوں گی عمران خان کی کمزوری نہیں ان کی طاقت بن کر پاکستان کی بقا کے لیے ہم کڑے رہیں گے آخری سانس تک کڑے رہیں گے اور انشاءاللہ پاکستان میں حقیقی ازادی لے کر آئیں گے ہم نے باقاعدہ اسلامباد ہائی کورٹ میں ایجنسیوں کی انٹرفیرنس کے حوالے سے خان صاحب کی طرف سے پیٹیشن ڈالی ہوئی ہے کہ جس طریقے سے اسلامباد ہائی کورٹ کو ہم نے بتایا ہے کہ اڈیالا جائل کو ایجنسیوں نے محصور کیا ہوا ہے کس طریقے سے وہ سارا کچھ انہوں نے ٹیک کورٹ کیا ہے اور وہ سارا کچھ وہ کر رہی ہے اور آج میں واضح پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جس طرح سائیفر میں ڈراما ہوا تھا کہ جب سائیفر کیس اڑ رہا تھا تو انہوں نے ہمارے وکلا کو اندر علاوئی نہیں کیا اور پھر ایکس پارٹی سارا ہوا آج بھی وہی ڈراما ہو رہا ہے کیونکہ القادر ٹرسٹ کیس اڑ رہا ہے جو پٹواری ہے اس نے واضح پیغام دے دیا اس کا جو کروس ہوا ہے جو یہاں پہ پرویس ہٹکایا ہے جو باقی گواہ ہیں ساروں نے القادر ٹرسٹ کیس اڑا دیا ہے اسی لیے یہ اب وکلا کو اندر علاو نہیں کر رہے تاکہ ایکس پارٹی ہو اور یہ جلد از جل عمران خان صاحبہ اور عمران خان صاحبہ اور برشرا عمران خان صاحبہ کو سزا سنائے